السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ٹائپ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی جیز کی سم کو انٹرنیشنل کیسے کروا سکتے ہیں یعنی آپ اپنی جیز کی سم کی انٹرنیشنل رومنگ کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا پاکستان کا نمبر دوسری کنٹری میں جا کر چل سکے یعنی آپ بھی اگر پاکستان کا نمبر سعودیہ دوبئی یا کسی بھی دوسری کنٹری آپ جا رہے ہیں تو آپ وہاں جا کر اپنے پاکستان والے نمبر کو آن کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہاں سے انٹرنیشنل رومنگ آن کروا کر چلے جاتے ہیں مگر جیسے ہی وہ سعودیہ یا دوبئی جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان کی سم کے سگنل نہیں آتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری سم نہیں چلی تو آپ نے ایک سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جا کر تب ہی آپ وہاں جا کر اپنے پاکستان والے نمبر کو چلا سکتے ہیں تو وہ کون سی سیٹنگ کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے یہ کوڈ ڈائل کر کے انٹرنیشنل رومنگ کو کیسے آن کرنا ہے اور کب آن کروانا ہے اور کب ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہوگی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لیگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ایسی مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ نے جب پاکستان سے روانہ ہونا ہے تو آپ نے یہ کوڈ ڈائل کرنا ہے تاکہ آپ اپنی جیاز کے سیم کی انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیویٹ کر سکیں آپ نے دو چار دن پہلے یہ کوڈ ڈائل کر کے انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیویٹ نہیں کر لینی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جب پاکستان سے روانہ ہونا لگنا ہے یعنی ائرپورٹ پر جانے سے پہلے آپ یہ کام کریں گے آپ نے یہ کوڈ ڈائل کرنا سٹار سیون سکس پو سکس ہے یعنی سٹار چھتر چھبیس ہیش یہ آپ نے اپنی جیاز کے سیم سے ڈائل کر کے اوکی کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر چار آپشنز آ جائیں گے اگر آپ یہ انٹرنیشنل رومنگ دو چار دن پہلے ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں پاکستان سے جانے سے پہلے دو دن دن پہلے سے ایکٹیویٹ کی ہوئی ہوگی تو آپ کے جو کال چارجیز ہیں وہ زیادہ لگیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ چار آپشنز آ گئے ہیں تو انٹرنیشنل رومنگ انٹرنیٹ بندلز فور تھرٹی پلس کنٹریز پہلے نمبر پر آ رہا ہے دوسری نمبر پر آ رہا ہے آئی آر ایکٹیویشن اینڈی ایکٹیویشن آئی آر کا مطلب ہے انٹرنیشنل رومنگ تو میں یہاں پر دو سے ریپلائے کروں گا اگر آپ اس کے بارے میں انفورمیشن لینا چاہتے ہیں تو تین سے کریں گے اور ٹپس جو ہیں وہ چار سے کریں گے تو میں یہاں پر دو سے ریپلائے کر دوں گا ایکٹیویشن کے لیے تو اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے موزیس صارف انٹرنیشنل رومنگ ویڈاوٹ ڈیٹا سرویس لگانے سے پہلے انٹرنیشنل رومنگ ویڈ ڈیٹا سرویس کو مینیو آئی آر ڈی ایکٹیویشن کے ذریعے ختم کریں تو آپ اگر ویڈاوٹ ڈیٹا سرویس لگانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ڈیٹا سرویس کو پہلے دوسرے والے آپشن انٹرنیشنل رومنگ ڈی ایکٹیویشن پہ جا کے ڈیٹا سرویسز کو ختم کریں گے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر پہلے نمبر والے آپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے آئی آر ایکٹیویشن اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایکٹیویٹ انٹرنیشنل رومنگ ویڈاوٹ ڈیٹا یعنی آپ انٹرنیٹ کے بغیر انٹرنیشنل رومنگ آن کروانا چاہتے ہیں یعنی کالز اور ایس ایم ایس کے لیے تو پہلے نمبر کو سیلیکٹ کریں گے اگر آپ انٹرنیٹ بھی چلانا چاہتے ہیں باہر جا کر تو آپ دوسرے نمبر کو سیلیکٹ کریں گے ایکٹیویٹ انٹرنیشنل رومنگ ویڈ ڈیٹا تو میں یہاں پر دوسرے والے آپشن کو سیلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیویٹ کرنے پر کچھ سرویسز ختم ہو جائیں گی می سٹیٹس کالز اینڈ ایس ایم ایس بلوک کالر نیم ای ٹی سی انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیویشن کے لیے ون لکھ کر تصدیق کیجئے تو میں یہاں سے ون سے ریپلائی کر کے سینڈ کر دوں گا تو میرے پاس انٹرنیشنل رومنگ ویڈ ڈیٹا ایکٹیویٹ ہو جائے گی یعنی میں جو ہے وہ کال جو ایس ایم ایس ہیں وہ باہر جا کر بھی اپنے پاکستان والے نمبر سے کر سکوں گا اور انٹرنیٹ بھی چلا سکوں گا تو میں یہاں سے ون سے ریپلائی نہیں کر رہا کیونکہ میں باہر نہیں جا رہا جو لوگ باہر جا رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے اپنی انٹرنیشنل رومنگ اون کر سکتے ہیں اپنے پاکستان والے نمبر کی جب آپ پاکستان واپس آ جائیں گے تو آپ نے سٹار چھتر چھبیس ہیش ڈائل کرنا ہے اپنی جیز کے سیم سے اس کے بعد آپ نے جو انٹرنیشنل رومنگ کو ایکٹیویٹ کیا تھا وہ اب آپ ڈی ایکٹیویٹ کر لیں گے یعنی جیسی آپ پاکستان پہنچیں گے تو آپ نے اس کو فوراں سے ڈی ایکٹیویٹ کر لینا ہے میں دو سے ریپلائی کر کے یہاں پر ایکٹیویٹ اور ڈی ایکٹیویٹ کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد دوسری نمبر پر آپشن آ رہا ہے انٹرنیشنل رومنگ ڈی ایکٹیویشن تو میں دوسری نمبر کو سیلیکٹ کر لوں گا اور یہاں سے جو انٹرنیشنل رومنگ کا اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دوں گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈی ایکٹیویٹ انٹرنیشنل رومنگ with data اور انٹرنیشنل رومنگ جو ہے وہ without data تو آپ یہاں پر دونوں سرویسز کو unsubscribe کر سکتے ہیں ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ سعودیہ یا دوبائی یا آپ کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں تو آپ نے وہاں جا کر اپنی سم کے نیٹورک کو کیسے سرچ کرنا ہے وہاں پر تو آپ نے سمپلی سیٹنگ میں جانا ہے اپنے موبائل کی اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیٹورک سیٹنگ کا آپشن آ رہا ہوگا یا سم کارڈ اور موبائل ڈیٹا کا جو آپشن ہے آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد سم ون اور سم ٹو آ رہی ہے میرے پاس میں یہاں پر سم ون پر کلک کر دوں گا اور اس کے بعد آپ یہاں پر سب سے نیچے دیکھ رہے ہیں کیریئر کا آپشن آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینے یا آپ کے پاس نیٹورک سیٹنگ کا آپشن آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر نیچے کیریئر کا آپشن آ جائے گا آپ نے اس پر کلک کر دینے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب نیٹورک سرچ کر رہا ہے جب آپ آٹو سیلیکٹ کو یہاں سے آف کر دیں گے اور یہ نیٹورک یہاں پر سرچ کرنے لگ جائے گا تو آپ نے جو بھی نیٹورک آ رہا ہوگا اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو اس طریقے سے آپ جب سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ کی سیم جو ہے وہ وہاں پر آن ہو جائے گی اور آپ کی سیم کے سگنل بھی آ جائیں گے اور آپ اپنا پاکستان ورہ نمبر سمپلی اپنی دوسری کنٹری میں جا کر ایزی لی چلا لیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پر نیٹ سبسکرائب کر دیں تھانکس پور واشنگ